مجھے میرے پتھانوں کی لیڈر سے کیوں مسئلہ رہتا ہے پتہ ہے ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا قومی اسیملی میں کوئی پتھان حکمران تھا میرے حیات سے اور کوئی کیپی کے خیبر پختونخواہ کی وہ باتیں کر رہا تھا تو خیبر پختونخواہ کا تھا لیکن اس نے شباز شریف کو زیادیات پر ٹارگٹ کیا کہ تُو بکھاری ہے یہ وہ ہے پھر اس میں باتیں سن رہا تھا تو اس نے یہ بات کی کہ تم جا کے منت سماجت کرتے ہو چائنہ کی کہ ادھر آؤ انڈسٹری لگاؤ ادھر آ کے کرخانے لگاؤ تم بکھاری ہو یہ وہ اس طرح کی اس نے باتیں کی شاید آپ نے بھی یہ انٹرویو سماؤ گا پھر میں نے مضبط طریقے سے جب سوچا پوزیٹیو ویبے تو اگر ہمارا وزیر عظم چینہ کو یہ بولتا ہے کہ آپ ہمارے ملک میں آگے سنتکاری کریں یہاں پہ فیکٹریاں لگائیں یہاں پہ کاروبار کریں اس میں تو فائدہ ہمارا ہے اس میں تو ہمیں کاروبار ملے گا ہمارے جو بچے ہیں ہمارے جو جوان نسل ہے وہ ترقی کرے گی وہ کاروبار کی طرف آئے گی اس میں غلط کیا ہے لانتی انسان تم خود تو اپنے صوبے کو برباد کر کے رکھ دیئے جو اپنے صوبے کے لیے شاید وہ پورے ملک کے لیے اس نے بات کی ہو وزیر عظم نے لیکن تم اس بات کو سمجھو تو صحیح کہ وہ بات کیا کر رہا ہے تمہاری بین کا رشتہ تو نہیں چینہ کو یہ تو نہیں بول رہا تھا کیا ہو اس کی بین کا رشتہ دیکھو وہ اگر چینہ کو بول رہا تھا کہ ادھر آگے تم کاروبار کرو یا فیکٹری لگاؤ سنتکاری کرو اس میں فائدہ کس کا ہے میرا ہے میرا ہے میری عوام کا ہے تو مجھے بھی تو ایسی وزیر عظم چاہیے جو میرے اس کے لیے سوچے کہ ترقی کے لیے سوچے